بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم میں ہوں شیراز مغل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج اس قسط میں آپ کو عثمان کی چجاہت بہادری اور وہ کتنا صبرناک تھا یہ بتاؤں گا جب بیزنطینیوں نے بورسہ مادانوس ادرا نوس قطع قستلہ کے نصرانی امراء کو سات سو ہجری تیرہ سو ایک میں دولت عثمانیہ کے موسس عثمان بن ارتغل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک سلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکہ کر لیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا خود جنگوں میں گس گیا اور سلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے سجاہت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی اور یہ حکمت اور دانائی میں بھی بہت زیادہ تھا تو عثمان جب اپنے قوم کا رئیس اعظم کرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاوہ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط کلوں کو فتح کرنے میں اس کا ساتھ دیا اسی وجہ سے دولت سلجاکہ روم کے فرمابادار سلجوکی سلطان علاوہ الدین نے اسے بڑی عزت دی اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتہت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی عثمان کے زیرنگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپائی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے لگے اور ایک اسلامی سلطنت کو محفوظ اور مستحکم کرنے لگے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی سبر و استقامت میں بھی عثمان بہت زیادہ تھا جب عثمان نے کلوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمائی ہو کر سامنے آئی سات سو سات ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے کتہ، لفکہ، آگ، حسار، کوج، حسار کے قلعے فتح کر لیے سات سو بارہ ہجری میں قبوہ، یکجہ، ترکول اور تقرار بیکاری وغیرہ کلہ فتح کیے انہی فتحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا حالانکہ یہ مشکل ترین مارکہ تھا لیکن عثمان کے حصول استقامت نے فتح کا تحج اس کے سر پر سجا دیا کئی سال تک عثمان اور امیر شہر کریانوس کے درمیان سخت مارکے ہوئے لیکن بلاخر نسرانی سے پاس الار کو سر جکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا اور یہ شہر پھر عثمان کی حوالے کر دیا اب چونکہ یہ بہت صبرناک بھی تھا تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن بجید بھی فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں ان کے حوالے سے صورت عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لئے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور اس کا جذبہ ایمانی بھی بہت زیادہ تھا یہ خوبی اس وقت زیادہ نمائی ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے سپسلار کیرینوس نے عثمان کے بارے میں چھانبین شروع کی اور پھر اس نے اسلام لیا سلطان نے اسے بیک کا لکب دیا اور وہاں عباد میں دولت عثمانیہ کے موروخ سے پسلاروں میں شامر ہوا بیزنٹینی سلطنت کے کئی سپسلار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اس کا طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند گیا حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سے پسلاروں سے بھر گئیں بلکہ بہت سے اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں جیسے جماعت غزائر روم یعنی رومی غازی یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے ست سکندری بنی ہوئی تھی ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقیناً یقین کو بہت پختہ کر دیا اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے اس کا نام الخیان یعنی الاخون یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی ان کی مذبانی کے فرائض طرح انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لئے الاشکروں کا ساتھ دیتی تھی یعنی انہوں نے الگ الگ ایک کمیشن بنائے تھے جو الگ الگ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں الگ الگ لوگوں کے ساتھ چلتے بھی تھے اس جماعت کے اکثر عراقین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لئے وقف کر رکھی تھی سماجی کام مثلا مساجد خانقاہوں دکانوں اور ہوتلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تحذیب کی ترویش کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بددین کا جذبہ بیدار کرتے تھے ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی اس کا نام تھا حاجیاتِ روم یعنی خجاجِ عرضِ روم اس جماعت کا کام اسلامی شہور کی بداری اور اسلامی علوم کی ترویش و عشاط اور اسلامی تشریعات اور قوانین میں گہری بسیرت پیدا کرنا ان کے علاوہ اور کئی جماعتیں بھی تھی جن کا حتف مسلمانوں کے بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا تو آج اس قسم میں آپ کو عثمان کے حوالے سے بتایا کہ اس کے اندر کتنا جذبہ ایمانی تھا اور کتنا صبرناک تھا تو آگے آنے والی قسم میں عدل و انصاف پر بتاؤں گا کہ عثمان کا انصاف کیسا تھا